اب یہاں سے کہانی کو سیدھے قبرستان لے جائے جاتا ہے کیونکہ کہانی کا کلائمکس یہی ہونا ہے لیکن کلائمکس سے پہلے یہاں جو کچھ ہوتا ہے اسے دیکھنے کے بعد آپ کی ہنسی بند ہو جائے گی اور اب آپ کو غصہ آنا شروع ہو جائے گا واقعی اندھوشواس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے اب تک پورے سہارنپور میں یہ سب کو پتہ چکا تھا کہ ان پر بلیوں کی جو شامت آئی ہے اس بلی کا کالا سایا اس لڑکی میں گھش چکا ہے لہٰذا تانترک پوری تیاری اور تمام لاؤلشکر کے ساتھ رات کے اندھیرے میں اس قبرستان میں پہنچ جاتا ہے قبرستان میں پہنچتے ہی سب سے پہلے اس لڑکی کو یہی تانترک دنڈا دکھا دکھا کر بلی کے بارے میں سوال پوچھتا ہے اور جب اسے جواب نہیں ملتا تو وہ سب کے سامنے اسی ڈنڈے سے لڑکی کو پیٹتا ہے اس کے بعد قبرستان میں ہی ایک مرگے کی بلی دی جاتی ہے پھر اسی مرگے کا خون مٹی کے ہانڈی میں ڈال کر لڑکی کو جبرن پینے کو کہا جاتا ہے اس کے بعد تانترک وہی ہانڈی لڑکی کے مو پر رکھ دیتا ہے اس حکم کے ساتھ کہ وہ اپنے اندر سے ساری بلیوں ہانڈی میں اُلڑ دیں پھر کچھ دیر بعد تانترک سب کو بتاتا ہے کہ ہانڈی کوئل چالیس بلیوں قید ہو چکی پھر کچھ سب کو اپنے پاس رکھنا چھلیس بلیوں سے تھوڑا ہم امر پاس ہے چھلیس پورا نہیں دے گھم دنے کی کوئی دیکھت ہو جائے گا اس لئے بتایا گا نہیں بات میں بتایا گا ہم کچھ چیزیں اپنے پاس رکھنا ہے ہم اپنے پاس رکھنا ہے اس لئے پائر چھو ہم نے دیا نہیں ہے گھو اپنے اندر لیا ہم نے اندر لیا ٹھیک ہے اس لئے تھوڑا ہمارا پاس رکھنا پڑے گا اس کے بعد وہ ہنڈی قبرستان میں ہی دفنا دیا ہوئی ہے کہ تمام قواعد پوری ہونے کے بعد اب لڑکی سے قبرستان میں آئے تمام لوگوں کے پیر چھونے کو کہا جاتا ہے مجھے بہت بہت عینق شکل دیکھی تھی وہ تھی اس سارا انہوں نے بند کر دیا کیا تھی وہ شپل کس طرح کی شکل تھی اپنی بڑی بڑی آنگی تھی تانترے کب سب کو یقین دلا چکا ہے کہ بلیاں پھر کبھی انہیں تنگ نہیں کریں گی اس کے بعد سب ہی اپنے اپنے گھر لوٹ جا رہے ہیں کمال یہ ہے کہ یہاں اتنا سب کچھ ہو گیا پر ادھر اپنی پولیس کو اس کی بھانک تک نہیں لگی جن جن لوگوں کوئی بلی کے دورہ گر مارا گیا ہے یا کوئی چوٹ آئی ہے کیونکہ جو جادل چوٹے آ رہی ہیں وہ ہاتھوں پہ آ رہے ہیں تو ان کو بلا کے ان سے پورساج کرنے کے تو اس پرکار کا کوئی بکتی بھی ہوا سامنے اس پرکار نہیں آنے تو دیکھا آپ نے اپنے تانترک صاحب نے کتنی آسانی سے سہارنگ پور کے لوگوں کو بلی سے نجات دلا دی انہوں نے کب بلی پکڑی کب اسے قید کیا کب اسے دفنایا یہ کسی نے نہیں دیکھا پر پھر بھی سب ہی خوش ہے کہ چلو بلی سے نجات تو ملی بریج موہن کے ساتھ انیل بھاردو آج سہارنپور آج ہے